اسلام علیکم آج ہم پی ایچ پی کی نیکس کلاس پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے لیکچر کے آنے تک آسک می ٹیک کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں ہماری یہ کلاس جو ہے سوچ سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہے سوچ سٹیٹمنٹ بھی ایف ایلس ایف کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ ذرا ایف ایلس ایف جو ہے ذرا کنفیوزنگ ہوتا ہے اور اس میں بڑی آسانی سے ایک پروگرام آپ آسانی سے اس کی جو سینٹیکس ہیں یا اس کی جو ایکسپریشن ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ ہم ایک نمبر لیتے ہیں نمبر is equal to one لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایکسپریشن پہلے لکھیں گے ہم سوچ اور اس کے ساتھ یہ پیرنسیس ڈالی پیرنسیس میں آپ کوئی بھی ویریبل جو اوپر آپ نے ڈیفائن کیا اس کا نام اس میں لکھ دیں گے نمبر ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ کرلی بریسل ڈال لیں اب یہاں پہ دوسری جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کیس لکھنا ضروری ہے یہ کنڈیشن ہے اس کی تو یہاں پہ ہم یہ اس کی ویلیو ڈال لیں اور نیچے ہم اس کو ایکو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح آخر میں جو اس کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ بریک سٹیٹمنٹ لگانی ضروری ہے اگر آپ بریک نہیں لگائیں گے تو یہ سارے کیسز کو ایکزیکیوٹ کرتا جائے گا اسی طرح آپ کیس ٹو اور کیس ٹو کو ایکو کریں یہاں پہ ہم اس کو بریک کر دیتے ہیں ٹھیک کیس ٹری ایکو کریں آخر میں آپ نے بریک کے بعد ڈیپارٹ لگانا ہوگا بریک اور یہاں پہ میں ڈیپارٹ کیس ڈیپارٹ اگر یہ اوپر والی میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی کنڈیشن ساری ہی فالس ہو جائیں تو اس ڈیپارٹ کے سٹرکچر کو رن کرے گا ٹھیک ہو پلیز گیو اے رائٹ نمبر اور یہاں پہ بریک اب اس کو سیو کیا میں نے یہاں پہ میں لوکل ہوسٹ بائی پی ایچ پی ٹھیک ہے اس نے اس سٹرکچر کو رن کیا اس والے کو اگر یہاں پہ میں ٹو دے دیتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں ایٹ اس ٹو یہ سٹرکچر اس نے چھوڑ دیا اور اس والے سٹرکچر کو رن کیا یہاں پہ اگر میں تین دے دیتا ہوں کنٹرول ایس کیا ایٹ اس ٹری اس نے اس والے سٹرکچر کو اگر میں بڑا نمبر دیتا ہوں جو اس میں موجود ہی نہ ہو ان کنڈیشنز میں یہ کنڈیشنز ہیں اس کی جیسے ایف میں ہم کنڈیشن لگاتے ہیں تو یہ سویچ سٹیٹمنٹ کی کنڈیشن ہے کنٹرول ایس کیا پلیز گیو ایٹ نمبر چلیں ایک اور اگزمپل بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم بیگ ڈے کیسے معلوم کریں پرس کریں ہم یہاں پہ دیکھیں بیگ ڈے یہاں پہ میں دے دوں سیچر ڈے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں ویریبل کا نام ویگ ڈے یہ اس کو سٹیٹمنٹ میں دیکھے گا اور پھر اس کنڈیشن کو چیک کرے گا یہاں پر کیس تو یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں سیچر ڈے اس ویریبل کی اس ویریبل کی یہ اس ویلیو کو یہاں پہ چیک کرے گا اور میں یہاں پہ ایک ہی کیس میں دو بھی وہ دے سکتا ہوں ویلیوز سنڈے ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو ایک کو کرتا ہوں ایک کو میں لگ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کر رہتا ہوں بریگ اب کیس اگلا کیس میں کرتا ہوں یہاں پہ میں اسے منڈے دے دیتا ہوں اور یہاں پہ کیلز دے اور یہاں پہ ویڈنیس دے تھلس ڈے پھائی ڈے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک کو کر دیتا ہوں this is day is not week and day ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو بریگ کر دیتا ہوں اور پھر ڈی فالٹ میں ایک کو کر دیتا ہوں please give white week day name اور پھر میں break یہ structure ہے ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ میں نے control اس کیا this is week day دیکھیں یہ such day اور sunday week day ہیں اگر میں sunday بھی دوں گا تو یہ this is week day دیکھا لیکن اگر ان values میں کوئی بھی دوں گا پھرس کریں میں یہاں پہ monday دیتا ہوں اور control s کرتا ہوں this day is not peak and day تو اگر میں یہاں پہ Tuesday کر دوں this is not weekend day اگر یہاں پہ میں نام ہی کچھ اور دے دوں ABC لکھ دوں اور پر tollage دوں تو یہ ان ساری conditions کو چیک کرے گا اور آخر میں یہ depart اصل میں 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 لط لکھا تھا please give right week day name ٹھیک ابھی ایک اور مثال ہم پڑھتے ہیں پرز کریں اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کوئی variable کا نام لکھ دیتا ہوں age اور age میں دی دیتا ہوں 20 اور اس condition کو میں یہاں پہ true کر دیتا ہوں یہ statement کیونکہ اس statement نے لازمی چلنا ہی چلنا ہے تو میں اگر یہاں پہ case دوں case میں پھر میں parenthesis ڈالوں اور یہاں میں لکھوں dollar age اگر greater than ہو 12 سے اور logical operator یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اور dollar age greater ہو 20 سے and dollar age less than ہو 30 سے echo کرو you are not eligible پھر اس کو break کر دیں اور default میں دیکھ دیں echo please give correct age red area اور یہاں پہ میں اسے break کر دیتا ہوں ابھی check کرتے ہیں اس کو you are eligible اس لیے کہ یہاں پہ میں 20 age دی اور یہ statement یہ تو true تھا اس نے check کرنا ہی کرنا تھا اس condition کو اس نے check کیا تو 12 سے age 20 بڑی ہے اور 21 سے یہ چھوٹی ہے تو اس نے structure کو you are eligible run کیا اگر میں یہاں پہ 22 دے دوں تو دیکھیں یہ you are not eligible تو اس نے اس condition کو run کیا 22 سے یہ condition جو ہے یہ value جو ہے 20 سے بڑی ہے اور 30 سے چھوٹی ہے تو اس نے اس condition کو true کر دیا اگر میں یہاں سے 35 دے دوں یہ default value please give a correct age criteria تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا switch statement کے بارے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے ساتھ رہیے next lecture تک شکریہ لیکچر دیکھنے لیے آج میرے ٹیک کو سبسکرائب کی اور بیل آئیکاون کو پریس کی شکریہ